تو آپ لڑائی کرنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کی لڑائی کی آواز راہیل کے کانر تک پہنچے اور آپ اسے ساری کہانی سنیں بس کر دو آلیا تم پڑی لکھی ہو اچھے ماں باپ کی بیٹی ہو اس طرح کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی مجھے نہیں کھانا تو نہیں کھانا تو وہ کیوں رہی ہو تم کونسا کوئی لاوارس ہو یا مہتاج ہو کسی کی امی میں شہزاد کو اپنا سب کچھ دے دوں گی لیکن میں اپنے بچے کو بے نام نہیں ہونے دوں گی یہ بے وکوفی بلکل مت کرنا بچے کے سر پہ باپ کا نام ہو یا نہ ہو بچہ بل جاتا ہے پیسہ ہونا چاہیے سنہیں ہم اس دنیا میں اگر اولاد کے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہم تینوں بہنوں کا ہوا ہے ساری دنیا کے سامنے حکیر بن کے رہ گئی ہوں میں میں ہرگز اپنے بچے کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گی میں اپنا سب کچھ دے دوں گی شہزاد کو بلکہ میں ابھی اسی وقت ہانیا کے پاس جاؤں گی اور میں اس سے اپنا حصہ مانگ گی یہ ہماکت مت کرنا شہزاد تم سے سب کچھ چھین کے تو میں پھر بھی چھوڑ دے گا تم ہانیا سے اپنا سب کچھ لو لیکن شہزاد کی حوالے مت کرنا میں شہزاد کو کوٹ میں گھسیٹوں گی اسے کہوں گی کہ تمہیں تحافظ دے نہیں اپنی ماں پہ بھروسہ ہے کی نہیں میں ابھی وقیل سے بات کرتی ہوں جان چھوڑاتی ہوں اس سے تمہارے جان چھوڑاتی ہوں جان چھوڑاتی ہوں جان چھوڑاتی ہوں آپ نے کھانا کھا ہے میں نے تمہاری قسم پوری کرتے میں آپ سے کھانے کا پوچھ رہا ہوں مجھے نہیں کھانا کھانا کیوں نہیں کھانا بھوکی رہیں گی آپ تمہیں میری فکر کرنے کی صورت نہیں ہے امی آپ کی فکر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا سراہل مجھ سے بحث مت کرو جاؤ یہاں سے امی آپ آپ میری قسم کی وجہ سے ناراض ہیں چلے میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں اور میں آپ کو خود ہانیا کے پاس لے کر چلتا ہوں چلے میرے ساتھ ادا کے لئے راہی اب یہ ہانیا کہاں سے یاد آگئی تمہیں ابھی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ہانیا کو بہو بنانا چاہتے ہیں مگر سوچئے کہ ہانیا کی وجہ سے یہاں بے گھر ہوئیں مگر سوچئے